اسلام علیکم بروز جمعہ ساتھ جولائی آج کے دن کیا کیفیت رہے گی یاد رکھئے گا کمر مریخ مقابل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کمر کی دیگر تربیہات اور شمس اور مرکری کا آپس میں کنجیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ کی جو دیگر نظرات ہیں اس کو اگر ہم مردے نظر رکھتے ہیں تو آج کے جمعے کے دن اتحاوالے سے بارہ برجوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر ہم بات کرتے ہیں برج حمل والوں کے لیے آج کے دن کچھ پرسکون دن ہوگا تاہم جذباتی لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے آج کے دن آپ کے لیے خاصا شدت پسند ہو سکتا ہے آج کے دن اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں احساسات کو کنٹرول میں رکھیں کسی بھی بات پر بھڑکنا آپ کی شخصیت آپ کی ذات آپ کے وقار آپ کی عزت کے لحاظ سے کوئی خاص اچھا اثر مرتب نہیں کرے گا مالی طور پر آپ کا ستارہ اس وقت اچھی کنڈیشن میں ہے انویسمنٹ کے لیے بہت اچھا افت وقت ہے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں سٹاک مارکٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے کوئی پروگرام مرتب کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ سہر و تفریقی جانے بڑھ سکتے ہیں عشق محبت پیار کے معاملات میں گرم جوشی رہے گی ٹارس برج سور کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ٹارس والوں کے لیے آج کا دن خاصا مناسب دن رہے گا آپ کے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ خصوصاً آج کے دن آپ کی توجہ آپ کے مالی معاملات آپ کے کاروباری معاملات اور آپ کے ملازمتی امور رہیں گے تاہم فال تو کسی بھی قسم کی بات پر اور کسی بھی قسم کے امور کو آج کے دن درگزر کرنا زیادہ بہتر رہے گا دوست سے آپ کی باتوں کو دل پر نہ لیں کسی بھی قسم کے جذباتی پن سے گریز کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ کی سنف مخالف کے ساتھ آپ کی کسی گرل فرنڈ کے ساتھ یا آپ کی زوجہ کے ساتھ آج کے دن معاملات خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں جیمنی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جوزہ والوں کے لیے آج کا دن مناسب دن رہے گا تاہم آج کے دن بھی آپ کو بنتے بگڑتے پروگراموں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یاد رکھئے گا آپ سوچیں گے کچھ ہوگا کچھ اس کے ساتھ سہت آپ کی متاثر ہو سکتی ہے ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جوزہ افراد بنیادی طور پر جو ہوتے ہیں لوجیکل مائنڈ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی بات کو سوچ کر سمجھ کر آگے لے کر چلیں تاہم آج کے دن آپ کو بہت زیادہ خاص اچھے اثرات مرتب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں مالی امور پر اپنی توجہ زیادہ رکھئے گا اور کسی بھی قسم کے ایسے جذباتی اور بولڈ اسٹیپ لینے سے گریس کریں جس سے آپ کو مالی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے کینسر سرطان کے حوالے سے بات کریں گے کینسر سرطان والوں کے لیے آج کے دن مزاج میں تیزی لائے گا مزاج میں تیزی کے ساتھ ساتھ آپ کے ایٹیٹیوٹ آپ کے سبر و برداشت میں کمی آپ کی شخصیت کے لیے برے اثرات مرتب کر سکتی ہے یاد رکھئے گا مالی امور میں آپ کے لیے بہترین اوقات ہیں آپ کے دوسرے گھر میں مریخ اور زہرہ کا قیام آپ کو مالی معاملات میں بولڈ اسٹیپ لینے کی جانب آگے بڑھا رہا ہے اس میں آپ کو کامیابیاں بھی ہوں گی اور کامیابیاں بھی سمیٹیں گے اپنے کسی بھی قسم کے مالی امور کے لحاظ سے دور رس پروگرام مرتب کرنے کی کوشش کریں آنے والے وقتوں میں یہی پروگرامز آپ کے لیے فیوریبل اور منافع بخش ثابت ہوں گے برج اسد والوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں برج اسد والوں کے لیے خاصہ بہتر دن رہے گا کاروبار کی طرف توجہ رہے گی ملازمت اور کیریئر کے حوالے سے پریشان اسد افراد کو اچھی خبر مل سکتی ہے تاہم آج کے دن کسی بھی قسم کا بولڈ سٹیپ خصوصاں کاروباری لحاظ سے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے سٹاک مارکیٹ جیوہ سٹا یہاں پر آپ کی سرمایہ کاری ڈوب سکتی ہے مالی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے کوشش کریں آج کسی بھی قسم کی بڑی سرمایہ کاری سے گریس کریں اور اپنے دو سہباب اور اپنے دیگر ملنے جلنے والے افراد کے ساتھ آپ کو آج کے دن اپنا وقت سرف کرنے کا بہترین موقع میسر آئے گا برج سنبلہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ورگو والوں کے لئے آج کا دن خاصا متاثر کن دن ہوگا آپ کو اپنے بنتے بگڑتے پروگراموں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکومتی معاملات آپ کے یوٹیوٹی بلز کی ادائیگیاں اور دیگر ادائیگیوں کی وجہ سے آپ مالی طور پر مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں تاہم اپنے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے مالی امور کو بہتر کرنے کے لئے آج کے دن کی گئی کوششیں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہیں اگر آپ سنجید کی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان معاملات پر توجہ دیں گے تو یقیناً آج آپ اپنے لئے مالی پریشانیوں کو صد باب کے میں تبدیل مالی پریشانیوں کے صد باب کے لئے آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی دوست احباب سنف مخالف ازدواجی تعلقات اور اہل خانہ کے ساتھ معاملات آج کے دن خاص سے بہتر رہیں گے کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو ان عمور میں سامنے نظر نہیں آتی میزان کے حوالے سے ہم بات کریں گے میزان والوں کا پورا مطمئن نظر اس وقت دوست احباب ان کی امیدیں خواہشیں کاروباری افراد کے لئے کاروباری حلقوں سے بہت ساری امیدیں اور خواہشیں وابستہ ہیں امید ہے وہ خواہشیں پوری بھی ہوں گی اور ان خواہشوں میں آپ کو تکمیل کا سامنا بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھئے گا ایسے تمام میزان افراد جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں یا جو کاروبار کی تلاش میں ہیں انہیں کسی دوست احباب کے توسط سے آج کے دن کسی نئی جگہ پر انٹرویو دینے یا جو آپ کے حصول کے لئے کوشی ہیں کرنے کی ضرورت پر پیش آئے گی اور انشاءاللہ اس میں آپ آنے والے دنوں میں کامیاب بھی ہوں گے کے ساتھ ارزواجی معاملات اور گھرے لے معاملات میں میزان والوں کے لئے آج کے دن خاصہ مناسب رہے گا اسکورپین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اسکورپین والوں کے پارٹنرشپ کے معاملات اس وقت بہت اچھے جا رہے ہیں اس میں آپ مزید بہتری لانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آج کے دن آپ کے لئے بہت مناسب ہے اپنے پارٹنرز کے ساتھ بار کو آگے لے جانے کی کوششیں آپ کے لئے سود مند ثابت ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ آج سے تمام افراد جن کے کوئی ازدواجی معاملات خراب ہو رہے ہیں یا ان کے سنف مخالف کے ساتھ کسی قسم کے مسائل در پیش آ رہے ہیں تو آج کے دن ان معاملات کو بہتر کرنے کے لئے مناسب دن ہے کاروبار کے حوالے سے ملازمت کے حوالے سے سنف مخالف کے حوالے سے اہل خانہ آج کا دن خاصہ مناسب دن ہے سیجیٹیریس کاؤس کے حوالے سے ہم بات پریں گے سیجیٹیریس کاؤس والے آج کے دن گوہانی طور پر بہت اچھے معاملات دیکھیں گے کسی بزرگ سے ملاقات ہو سکتی ہے کسی اچھے دوست کے ساتھ آپ کی مشاورت ہو سکتی ہے کام کاروبار کے لحاظ سے مشاورت آپ کو آنے والے دنوں میں بہت اچھے اثرات دے گی بہت اچھے سامرات دے گی اس کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے ساتھ معاملات میں کچھ تلخیاں کچھ پریشانیاں رونما ہو سکتی ہیں پیاد رکھئے گا آج کے دن بچوں کے ساتھ اور اپنی اہل خانہ کے ساتھ اپنی شریک کے حیات کے ساتھ وقت صرف کرنے کا کوس والوں کو خاصا بہتر وقت میں اثر آئے گا جبکہ نئے کاروبار یا نئی نوکریوں کی تلاش کرنے والے کوس افرات کے لئے بھی آج کا دن اچھا ثابت ہوگا کیپٹیکون جدی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جدی والوں کے لئے کیپٹیکون والوں کے لئے آج کا دن خاصا مناسب دن ہے اور کسی بھی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دن آپ کو دیگر معاملات میں بہتریاں ملنے والی ہیں تاہم تعلقات کے حوالے سے کچھ معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں سفرات میں آپ کو کچھ پریشانیاں درپیش آ سکتی ہیں یا پھر صحت کے لحاظ سے آپ کو آج کے دن اپنے اوپر توجہ دینا ہوگی ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ معاملات میں کچھ سرد رویہ چل رہا ہو اس سرد رویہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور آج کے دن بہتر بنیاد رکھیں اللہ آپ کے اس عمل کو احسن طریقے سے دیکھتا ہے اور اس کا عجر بھی دیتا ہے برج ڈلو ایکویریس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایکویریس والوں کی آج کے دن کی کوششیں کامیاب ہوگی خصوصاً مالی معاملات کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سہباب سے توقعات کے حوالے سے اپنے کاروباری رفیقوں اپنے ملازمت پیشہ اور اپنے آفیس کے دیگر دو سہباب کے ساتھ آج کے دن آپ کی ملاتاتیں اور آج کے دن آپ کے معاملات خاص سے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ آج کے دن ایکویریس والوں کے لیے سنف مخالف کے لحاظ سے کوئی خاص اچھا دن نہیں ہوگا جبکہ تعلقات عامہ اور خصوصاً سسرالی تعلقات کے حوالے سے آپ کے معاملات آج کے دن متاثر ہو سکتے ہیں خود پائیسز کے حوالے سے ہم بات کریں گے پائیسز والوں کی اس وقت معاملات خاص سے الجھے ہوئے ہیں زوہل کی وجہ سے آپ تنہا پسندی کا شکار ہیں اپنی نین پوری کریں اپنے آرام کا خیال کریں آج کا دن اگر آپ کاروباری طبقے سے تعلق کرتے ہیں تو آرام کرنے کا دن ہوگا اگر آپ ملازمتی امور سے منسلک ہیں تو یاد رکھئے اپنے ملازمتی امور پر پوری توجہ دیں اور کسی بھی قسم کے معاملات کو الجھنے سے بچانے کے لیے آپ کی توجہ خاصی بہتر ثابت ہوگی ایسے تمام پائیسز افراد جو کام کاروبار اور نوکری کے لیے سرگردہ ہیں ان کو آج کے دن اچھے جو اچھے اوقات میں اثر آئیں گے کہیں پر بھی دیا گیا انٹرویو کامیابی سے ہم کنار ہو سکتا ہے تاہم یہ بات یاد رکھئے گا کہ آج کے دن آپ کو اپنے طبیعت میں سستی اور کاہلی کو غالب نہیں ہونے دینا ہے ایکٹیو ہو کر ہر معاملے کو اپنے معاملات کو اپنے اہل خانہ اور اپنے کاروباری اور اپنے دیگر معاملات پر توجہ دیں انشاءاللہ آج کا دن آپ کے لیے کامیابی کا دن ہوگا ملتے ہیں کل اگلے پروگرام میں خدا حافظ